جو غیبی امور پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اقائد اور ظاہری اور باطنی عامال کو بیان کیا ہے جن کو لفظ تقوی شامل ہے یعنی متقی وہ ہوگا جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے ایمان سے مراد تصدیق ہے اور غیب سے مراد ہر وہ بات ہے جس کا ادراک انسان کے حواس خمسہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم وحی اور انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے ہوتا ہے قرآن کریم میں غیب سے مراد ہر وہ بات ہے جس تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اور جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جیسے ذات و صفات باری تعالی فرشنوں کا وجود ارش و کرسی لوہ و قلم علامات قیامت عذاب قبر نشر و حشر پلسرات و میزان جنت و جہنم اور اسی طرح کے تمام غیبی امور مومن ہر اس بات پر ایمان لاتا ہے جس کی خبر اللہ یا اس کے رسول نے دی ہے چاہے انسان نے اس کا مشاہدہ کیا ہو یا نہیں اور چاہے اس نے اسے سمجھا ہو یا نہیں لیکن ملحدین اور غیبی امور کو جھٹلانے والے اس نعمت یعنی ایمان التصدیق سے محروم ہوتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے تمام ارکان واجبات اور شروط کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں اور مکمل خشو خضو اور حضور قلب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ان سنتوں کو بھی ادا کرتے ہیں جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہی وہ نماز ہے جس کی پابندی کرنے والوں کی اللہ نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں تعریف کی ہے والمقیمین الصلاح اور اللذین یقیمون الصلاح اور اسی لیے جب منافقین کی نماز کا ذکر آیا تو فویل للمسلین کہا گیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن اقامتِ صلاة کی صفت والے تھوڑے ہیں اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہاں مال خرچ کرنے کی جتنی واجب اور مستحب صورتیں ہو سکتی ہیں سب ہی مراد ہیں لفظِ رزق سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کوئی اس زومِ باطل میں مبتلا نہ ہو کہ اس نے اپنے زورِ بازو سے حاصل کر لیا ہے اس لیے اس انعام کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے ان رشتداروں اور بھائیوں کو نہ بھولا جائے جنہیں اللہ نے اس مال سے محروم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں صلات و زکاة کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے کہ نماز کے ذریعے اللہ کے لیے اخلاص کا اظہار ہوتا ہے اور زکاة و صدقہ کے ذریعے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے آدمی کی نیک بختی اور سعادت اسی میں ہے کہ اپنے معبود حقیقی کے لیے مخلص رہے اور جب تک زندہ رہے اس کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی سعی کرتا رہے